موسیقی 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 ڈیویلٹمنٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے جو کام کیے جا رہے ہیں ابھی ہم دھندل بھی پنچائت میں ہے نوودہ ایکسپریس ہیلپنگ چاریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمان ہردیب سنگھ منحاس کے ساتھ ٹرسٹ کے سچپ منہولی لال پنچائت مندھار لوبر بی کے دکھ شہنواز احمد اپاد دکھ شب مختیار احمد پریس سیکریٹری شمیم احمد اورگنیجر شبیم احمد نے آج کاستگر تحصیل کے پنچائت مندھار لوبر بی کا دورہ کیا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوودہ ایکسپریس ہیلپنگ چاریٹیبل ٹرسٹ میں چیئرمین ہوں اور آج ہم نے زلہ ڈوڑا تیسل کاستگرد بلاک کاستگرد مندھار لوبر بی کا دورہ کیا ہم نے لوبر سر سے اس کی شروعات کی جو ایک گاؤں ہے موڑا ہے لوبر سر اپر سر زادان کے ایریاز میں آئے جیسا کہ آپ نے دیکھا وہاں پر ایسے بہت سارے ایشیوز ہمارے بیچ آئے کہیں پر پانی کی سمسیہ سامنے آئے کہیں پر بجلی کی سمسیہ سامنے آئے کہیں پر پی ایم اے وائب کے مسئلے سامنے آئے ایسے بہت سارے مسئلے ہمارے بیچ آئے آپ نے خود سما سبھی سنسطہ تھرڈ آئی انٹی کرائیم ٹین دوارہ پنچائت کارل ابراہمن کی گاؤں سکول بندرالی میں یہ ڈرائب چلائی گئی سنسطہ کے وولنٹیوروں کے طرف سے سکول کے سبھی کمروں کو سنیٹائز کیا گیا اور فانگنگ ڈرائب بھی کی گئی دیش کے انہیں حصوں کی طرح جمعو سنبھاگ میں بھی بھوکم کے تیج جھٹ کے محسوس کیے گئے جس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے سینہ کے تیسٹھ آر آر بٹالین نے شیطر کی مہلاؤں تتھا یورتیوں کا آتمنبر بنا کر انہیں روزگار مہیا کرانے کے دشاہ میں آپریشن صد بابنا کے تحت ایک قدم اٹھایا جس میں سینہ مہلاؤں یورتیوں کو بکری بنانے کا پسکشن انہیں سکھا رہی ہیں اچھا لگا ادھر آرمی اور انڈین آرمی اور آسین فاؤنڈیشن کی طرف سے جو انہوں نے ٹیم بیجی اور ہمیں اچھا لگا تو ادھر کالا کوٹر بلیک بٹ ایریا میں جو عورتیں تھی بے روزگار تھی تو انہوں کو کچھ سیکھنے کے ملا تو ہمیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ عورتیں اور بھی اس سے بھی آگے کچھ کریں تو ہمارے سے سیکھیں ہمیں وہ سیکھنے کو ملا جو ادھر کالا کوٹ میں نہیں تھا جی یہ کالا کوٹ میں ہی جو انڈین آرمی اور ساتھ آسین فاؤنڈیشن یہ سینٹر بنا رہی ہے تو اس کے وجہ سے ہم آسین فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ٹرائے کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو لوکل لیڈیز ہیں ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے تاکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو ان سب کو اپنے لیے کچھ تو کرنے کا موقع ملے اور اپنے لیے کمانے کا موقع ملے اور کالا کوٹ میں ہم کو جتنا سمجھ میں آیا ہے جو چیزیں نہیں ملتی جیسے کی کیک کوکیز تو یہ سینٹر اتنا بڑا ہو پائے کہ نہ صرف کالا کوٹ لیکن بالو کے سب ایریا سے لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں کے بیکری پروٹک خریدے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر سالس سٹینیبل ہو کے بہت بڑا بن جائے ہم بہت اچھا لگا جہاں بھی کام کر کے ہم جہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم آرمی کا اور حسین فاؤنیشن کا شکریہ دکھنا چاہتے ہیں تھانک یو جنہیں ہمیں جہاں موقع دیا کام کرنے کا میں چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہوتے کام کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں نے بھی اسیم سے ہی سیکھا تھا اسیم فاؤنیشن سے ہی سیکھا تھا اور آج مجھ سے کچھ لڑکیاں سیکھ رہی ہیں وہ تو میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے اور یہ دور سے آرہے ہیں ابھی جیسے یہاں پہ یہ بیکری کا پروجیکٹ ہے ویسے ہی سامبا پونچے سے کئی جگہ پہ ایسی بیکری چل رہی ہے تو ویسے ہی ہم نے یہاں پہ کرنے کے لیے سوچا تھا اور یہ جو سارے لیڈی سے وہ بہت پہاڑی آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی مجھے دیزے ازازت کمشکار